اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ تعالیٰ يقول فی القرآن المجید تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اس دنیا میں تبدیلی فرماتا ہے رد و بدل فرماتا ہے کبھی کوئی عروج پر ہوتا کبھی کوئی زوال پر ہوتا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوا ہے ہم ایک درخت کو بھی دیکھتے ہیں یہ خاص موسم میں وہ درخت ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک موسم ایسا آتا کہ اس درخت کے پتے گر جاتے ہیں اور وہ خضا کا موسم ہوتا ہے پھر نئی پتیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی قوم عروج پر تھی بلندی پر تھی انتہا پر تھی اور آج وہ قوم زوال و انہتات کے گڑھے میں کہا جائے زوال و انہتات کے کونے میں کہا جائے وہ قوم گری ہوئی ہے حالات آتے رہتے ہیں بہوصلہ جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی حالات سے گھبراتا نہیں ہے اور خاص طور سے صاحب ایمان جو ایمان والا ہے ایمان والا تو حالات سے اور نہیں گھبراتا ہے اس لیے کہ اس کا مسئلہ عجیب و غریب ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا عجبا لی امر المؤمن ان امرہو کلہو خیر مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے اس کے تو تمام کام اچھے ہیں میں اس کا ترجمہ عام طور سے کیا کرتا ہوں عجبا لی امر المؤمن ان امرہو کلہو خیر مومن کے لیے تو خوشبختی ہے مومن کے لیے تو چاندنی ہے مومن کے لیے تو نورن علا نور ہے اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں وہ کسی صورت میں ناکام و نامراد نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لی امر المؤمن ان امرہو کلہو خیر اگر اسے خوشی نصیب ہوتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے جربار میں شکر کا نظرانہ پیش کرتا ہے اللہ کے حضور سربسوجود ہو جاتا ہے تو بھی اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اللہ ہم سب کو مسائب پریشانی آدمائی سے محفوظ رکھے لیکن اگر اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے ہمارے لیے تو نقصان ہے ہی نہیں آج جو دنیا کی صورتحال ہے اور ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس پس منظر میں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہم نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے رہے نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا ہمیں حوصلہ رکھنا ہے ہمارے اکابر علماء موجود ہیں ہمارے بڑے بڑے سیاست دا موجود ہیں اصحاب علم و فن موجود ہیں ہمارے درمیان پڑھے لکھے بڑے سے بڑے لوگ ہر میدان میں موجود ہیں ہمیں چاہیے اور جو ہماری بڑی تنظیمات ہیں خاص طور سے ان تنظیمات کو چاہیے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھے اور مستقبل کے بارے میں ہر لحاظ سے ہم فیصلہ کریں اپنے تعلیمی میدان میں بھی اپنے معاشی میدان میں بھی اپنے تربیتی میدان میں بھی اور زندگی کے مختلف میدان میں ہمیں اپنے منصوبہ بنانا چاہیے حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حانت بدلتے ہیں قرآن کریم کی وآیت میں نے پڑھی تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ جو رات و دن ہیں یہ جو زمانہ ہیں ہم اسے لوگوں کے درمیان اُلٹتے پلٹتے رہتے ہیں جس طرح ایک پہیے کو آپ دیکھتے ہیں پہیہ گھومتا ہے اس کا اوپر والا حصہ نیچے جاتا ہے نیچے والا اوپر جاتا ہے یہی اقوام و ملل کی تاریخ ہے یہ ادیان و مذہب کی تاریخ ہے کوئی کبھی اونچائی پہ رہتا ہے کبھی کوئی نیچے میں چلا جاتا ہے تو میرا پیغام آپ یہ رکھیں کہ حالات سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا بھی نہیں ہے بلکہ مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے کون کرے پلاننگ کوئی بھی کر سکتا ہے وہ اپنی رائے پیش کر سکتا ہے لیکن خاص طور سے جو ملک کی بڑی تنظیمات ہیں اور ملک کے وہ علماء وہ اصحاب علم و دانش جن کی آواز پر ایک نہیں لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں خاص طور سے ایسے افراد کو سڑ جوڑ کر بیٹھنے اور مستقبل کے منصوبہ بنانے کے فکر کرنی چاہیے اللہ جس سے چاہے کام لینے کبھی کبھی وہ تو ایک چھوٹے بندے سے بھی کام لے لیتا ہے اور کبھی چھوٹا آدمی بھی بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے وہ تو اللہ کے حکمت اور مسئلہ ہے تو وہ جسے توفیق دے دے تو یہ پیغام میرا لیں دو باتیں جو میں نے کہیں نمبر ایک حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ پڑھیں حالات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور دوسری بات کہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے نیرانا ہے ہمیں مستقبل کے بارے منصوبہ بنانا ہے اپنے بڑوں کی باتیں سننی ہے اور ہمیں ہر میدان میں معاشی میدان میں بھی تعلیمی میدان میں بھی سیاست کے میدان میں بھی تربیت کے میدان میں بھی ہر میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم ملک کو صحیح رخ دے سکیں ملک کو صحیح دستور کے مطابق ہم قائم و دائم رکھ سکیں اور ملک کے باشندوں کے لیے ہم خیر ہو سکیں اور ہم بہتر بن سکیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے اور ہمیں ہمارے بڑے بڑے جنہیں ہم اکابر اسازہ اکابر علماء کہتے ہیں بڑے سیاستدان کہتے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی توفیق دے آمین یا رب العالمین صدید نچال کے ڈیونح یا رب العالیPr grade μونس comptاا Lucky دیگل میری نقول اور ہمارا میکنی موسیقات ر題 ہمارے ب λ 11 چون